خاتون دیویس سال کی عمر کی ایک لڑکی جو رہے کچھ کام کے سلسلے میں ریاد سعودی عرب کو گئی تھی اور عبدالرحمان علی محمد اس کے پاس میں کچھ سے نوکری گھر میں خدامہ کے ایسے ایسے نوکری کر رہی تھی تو وہاں پر کچھ دین پہلے یہ لڑکی جانے کے کچھ دین کے بعد میں وہاں پر اس کو ہریشمنٹ ہونے لگا تو وہ اپنی والدہ روسیا خاتون کو فون کر کے روتے ہوئے بہنی کہ میں بہت پریشان ہی یہاں پر میلو کو واپس لائیں گے تو اس کی والدہ اور اس کی بہن جا کر رینبالار پولیس اسٹیشن میں کمپلینٹ دیئے چھے رینبالار پولیس اسٹیشن میں 18 مارچ 2016 کے لیے کمپلینٹ دیئے چھے فلنگانہ پولیس کی طرف سے کاروائی کرتے ہوئے یہاں کے چیف سیکرٹری جو نری دیپارٹمنٹ جو ریاد میں سعودی ریاد میں جو انڈین ایمبیسی ہے اس کو وہاں پر یہ لوگ اطلاع کیے کہ اس لڑکی کو واپس بھیجا دیا جائے لیکن وہ لڑکی کو وہاں پر جو عبدالرحمان علی المحمد کے پاس جو کام کر رہے تھے لڑکی اس کو وہاں پر تارچر کر رہے تھے وہاں پر اس کو زیادہ ظلم کر رہے تھے کرمیں بند کر کے رکھے اور یعنی جانے کیا کیا کی اس کے پر تارچر ہو رہا تھا اچھا لیکن بعد میں وہ شدید بیمار ہونے کے بعد میں اس کو لا کے ریاد میں کوئی ہاسپیٹر میں ایڈمیٹ کیے تقریباً دس پندرہ دن ریاد ہاسپیٹر میں رہنے کے بعد میں دو دن پر اس کا انتخال ہو گیا اب وہ اس کی والدہ یہ چاہ رہی ہے کہ اس کی ریڈ بارڈی ہاں ہیدر آباد لائی جائے تو پہلے تو اس کے اوپر جو کمپلینٹ کیا گیا ہمارے رین مدر پولیسی اسٹیشن کی طرف سے کوئی صحیح کاروائی نہیں کی گئی اگر سبتی سے کاروائی کی جاتی تو جیسا دوسرے لڑکیاں واپس آ رہے ہیں بیسا یہ لڑکی بھی واپس زیادہ آ جاتی ہیں دوسری چیز ہے این آرائی جو منسٹری ہے ہماری گورنمنٹ آف تیلنگا نہیں کی خود اس کے سرورہ اس کے منسٹر جو ہے ہمارے کیٹی آر صاحب ہے اور کیٹی آر صاحب جو ہے ہر میٹنگ میں ہر جگہ یہ بنتے کہ میں این آرائی اس کی دیکھ بال کے لیے منسٹری خائم کیا ہو اور کیسی آر صاحب کیونکہ اچھا دیکھ بال ہونا بلکہ مجھے اس کا منطری بنائیں لیکن روزانہ اخوارات میں تھوڑے دن پہلے لیزام بات کا واقعہ آیا زہیر آباد کا واقعہ آیا کئی نہ کئی وہاں پر لوگوں کو جو ٹارچر ہونا اس کے لیے ہماری گورنمنٹ کوئی ذمہ داری نہیں لے رہی اور سنٹر کی مرکز کی حکومت بھی اس کے معاملے میں خاموچ ہے سسما شوراکسی جو منسٹری اکستان اللہ فیرلی اس معاملے میں بلکہ خاموچ ہے برخلاف اس کے سعودی عرب میں اگر کوئی دوسرے کنٹری کے آدمی کے ساتھ ظلم ہوتا جیسا اگر کوئی چائنا کا ہے کوئی آپ کے دوسرے مقامات کا ہے تو اس کے لیے وہ سخت کاروائی ہوتی ہے وہاں پر اس کو ایرپتہ کرتے ہیں سعودی گورنمنٹ میں کیس بھوک کرتے ہیں اس کے لیے لیکن ہندوستانیوں کے ساتھ کوئی ظلم ہوتا ہے سعودی میں تو وہاں پر ان کو انسان دلانے والا کوئی نہیں ہے تو ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ جو آسیمہ خاتون کا جو انتخال ہوا اس کے سراسر ذمہ دار اس کا امپلائر ہے اس کے اوپر کیس بھوک کرتے ہوئے ہیں دوسری طرف اس کی والا باڈی لانا چاہ رہی ہے میرا کیسی آر چیف مینسٹر گورنمنٹ آف تیلنگانے سے اور ارکے کیٹی آر صاحب این آرائی منسٹر سے گورنمنٹ آف تیلنگانے سے میرا مطالبہ ہے کہ جل سے جل اس کی باڈی جتنا زندی ہو سکتے باپیس گلائے اور وہاں پر جو انبیسی میں لیگل سے لے اس کے اوپر جو خانونی کاروئی کرتے ہوئے اس کے اوپر کیا کمبانسیشن اس کو پیسے بھی رہا سکتے اس کے اگر ہی والدہ کو کیونکہ یہ لڑکی بھی بہت کمو مرکی بہت سے بیوہ لڑکی تھی ہے اس کی والدہ بھی بیوہ ہے بہت پریشان زدہ ہے لیکن کی مدد کرنا چاہتے ہیں